اسلام علیکم جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں فوڈ پانڈا پر سات دن کام کروں گا ڈیلی پانچ گھنٹے اور آپ کو پھر بتاؤں گا کہ ایک ہفتہ کام کرنے کے کتنے پیسے بنتے ہیں کتنے کا فیول لگتا ہے ٹوٹل اور ٹپ کے بارے میں تو یہ ساری ڈیٹیئر میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور دوسری آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ فوڈ پانڈا والوں نے مجھے سسپینڈ کیا تھا وہ کیوں کیا تھا اور کتنی دیر کے لیے کیا تھا تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں آپ کو سسپینڈ کا بتاتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کیوں سسپینڈ کیا تھا دو دن پہلے مجھے میسج آیا تھا کہ آپ کو ایک دن کے لیے سسپینڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ نے اورڈر بہت زیادہ کینسل کیے ہیں لیکن میرا پچھلے دو ہفتے میں کوئی اورڈر کینسل نہیں ہوا اس کی مجھے نہیں سمجھ آئی تھی کہ وہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سسپینڈ کیا گیا ہے سسپینڈ کی وجہ سے میں تھسڈے والے دن کام نہیں کر سکا تھا کیونکہ مجھے سسپینڈ کر دیا تھا اور سسپینڈ کرنے کا مجھے جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ مجھے سات سو پچاس کا ایک بونس ملنا تھا وہ نہیں ملا انڈے سے لے کے تھسڈے تک میں نے پچاس وڈر کرنے تھے جس میں سے میں نے چالیس کر لیے تھے تین دن میں اب ایک دن میں میرے دس وڈر رہ گئے تھے اگر یہ مجھے سسپینڈ نہ کرتے تو میں نے وہ کر لینے تھے اور مجھے سات سو پچاس والا بونس مل جانا تھا لیکن انہوں نے مجھے سسپینڈ کیا جس کی وجہ سے میں ایک دن کام نہیں کر سکا وہ والا بونس اب نہیں ملے گا اور اس وجہ سے میری ویکلی ارننگ پر بھی فرق پڑے گا اب وہ کم آئے گی پہلے میں سات دن کام کرتا تھا اب اس ویک میں چھے دن کام کروں گا تو فیول بونس بھی کم ملے گا اور ارننگ بھی کم ہوگی میں نے جمرات والے دن کی شفٹ بھی اٹھائی ہوئی تھی جو کہ میں نے سٹارڈ کرنے تھی لیکن انہوں نے مجھے سسپینڈ کیا جس کی وجہ سے اب میرے پاس سٹارڈ کو اپشن شو نہیں ہوا جب میں اپنا موبائل کھولتا تھا شفٹ سٹارڈ کرنے کے لئے کہ وہ آتا تھا اسیس رسٹرکٹڈ اور اوپر شفٹ سٹارڈ کو اپشن بھی نہیں آتا تھا جس دن میری سیلری آتی ہے جمرات والے دن جن کے پاس کنیکٹ اکاؤنٹ ہے ان کی سیلری جمرات والے دن آتی ہے اور جن کی جیز کیش میں آتی ہے وہ ان کی آتی ہے جمعے والے دن تو جمعے رات والے دن جس دن میری سیلری آئی تھی پچھلے ہفتے کی اس دن میں سسپینڈ تھا میں کام پر بھی نہیں جا سکا تھا یہ رائیڈر کو سسپینڈ کرتے ہیں کبھی ایک دن کے لئے کبھی چار دن کے لئے کبھی کچھ گھنٹوں کے لئے اور وہ یہ اپنی انویسٹیگیشن سے کرتے ہیں مطلب کہ اگر کوئی آن لائن آرڈر ہو اور ہم وہ کسٹمر کو دے دیں لیکن کسٹمر کمپلین کر دے کہ مجھے آرڈر نہیں ملا تو یہ پھر اس رائیڈر کو وہ آرڈر چارج کر دیتے ہیں یا سسپینڈ کر دیتے ہیں اس کے لئے پھر ایک ٹکٹ کا اپشن ہوتا ہے ہیلپ میں جا کر وہ بنانا پڑتا ہے یا ان کی ہب وزٹ کرنی پڑتی ہے تو وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اس معاملے میں مجھے بھی نہیں پتا کہ انہوں نے مجھے کیوں سسپینڈ کیا تھا کوئی واضح نہیں ہے جو مجھے میسج آیا تھا اس میں بھی نہیں لکھا ہوا تھا اور بعد میں میں نے ٹکٹ بنائی ہے ان سے میں نے پوچھا ہے کہ مجھے کیوں سسپینڈ کیا تھا ہیلپ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سسپینڈ نہیں کیا گیا اس کا یہ ایک مسئلہ ہے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے ہفتے میں نے کتنی دیر کام کیا تھا کتنے ٹوٹل آرڈر ہوئے تھے اس میں کتنی ٹپٹ تھی اور مجھے کتنی بجٹ ہوئی ہے یہ جو سسپینڈ میں ہوا تھا وہ اسی ہفتے میں ہوا تھا جو چل رہا ہے لیکن جو مجھے سیلری آئی ہے وہ پچھلے ہفتے کی آئی ہے ان کی سیلری آتی ہے جو میرات والے دن منڈے سے سنڈے تا کام کرنا ہوتا ہے پھر منڈے سے لے کے تھسڈے تا کام کرتے ہیں چار دن یا کام نہ کرو یا کرو پچھلے جو ہفتے کی سیلری ہوتی ہے وہ ٹرسٹے کو آتی ہے تو وہ والی سیلری مجھے آگی تھی میں نے سات دن کام کیا تھا تقریباً روز پانچ گھنٹے ٹوٹل میرے گھنٹے بنے تھے تین تیس اس میں میں نے ڈیلی پانچ گھنٹے کام نہیں کیا تھا کبھی سارے پانچ گھنٹے کام کیا تھا کبھی پانچ گھنٹے کام کیا تھا اور کبھی سارے چار گھنٹے کام کیا تھا تو اس کی جو ایوریج آئی ہے وہ تقریباً پانچ گھنٹے آئی ہے ڈیلی کی اور آرڈر جو میں نے کیا ہے وہ ٹوٹل سیونٹی ون کیا ہے ایک ہفتے کے اندر اس میں کبھی دس آرڈر کیا ہے کبھی بارہ کیا ہے کبھی آٹھ کیا ہے جو ٹوٹل کیا ہے وہ سیونٹی ون کیا ہے جو ٹوٹل میرے آرڈر ہوئے تھے وہ ہوئے تھے سیونٹی ون اور ان کی جو ٹوٹل اماؤنٹ بنی تھی اورڈرز کی وہ بنی تھی پانچ ہزار چار سو باون روپے اس میں فورٹی فائیو کا انہوں نے ونٹر انسینٹیو ڈالا ہے کوئی اس کا مجھے نہیں پتا دی یہ سیلری میں مجھے پتا جلا تھا اور ایک ہزار پینسٹھ کا انہوں نے ایک بونس ڈالا ہے جو کہ میں نے ہفتے کے دو بونس تھے میرے ایک پہلے چار دن کا تھا اور ایک آخری تین دن کا تھا ان دونوں میں سے میں نے پہلا پہلا جو تھا وہ کمپلیٹ کیا تھا تو دونوں ملا کر جو بونس بنا تھا وہ بنا تھا ایک ہزار پینسٹھ روپے اور جو تیسر نمبر پہ انہوں نے اس میں ایڈ کیا ہے وہ آٹھ سو روپے فیول بونس کا ایڈ کیا ہے میرے جو ٹوٹل اوڈر ہوئے تھے وہ سیونٹی ون ہوئے تھے تو اس وجہ سے مجھے پچاس اوڈر والا جو آٹھ سو والا بونس ہے وہ ملا ہے اگر میرے سیونٹی فائیو اوڈر ہوتے تو مجھے بارہ سو والا بونس ملنا تھا چار اوڈر میں پیچھے تھا اس وجہ سے مجھے پچاس والا ملا ہے اس کے بعد نیچے یہ ٹو سیونٹی فائیو روپے انہوں نے آن لائن ٹپ کے ڈالے ہیں مطلب کہ جو کہ آن لائن ٹپ تھی میری کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسٹمر آن لائن اوڈر کرتا ہے تو اس میں وہ آن لائن ٹپ کا آپشن سلیکٹ کرتا ہے وہ ہمیں سیلری میں آتی ہے ٹپ ٹو سیونٹی فائیو روپے وہ والے ٹپ بنی ہیں تو ٹوٹل جو میرے ایچ بیال اکاؤنٹ میں پیسے آئے تھے وہ آئے تھے سات ہزار چینسو سنتیس روپے مطلب کہ آرڈر اماؤنٹ فیول بونس ٹارگٹ بونس اور آن لائن ٹپ یہ سب کچھ ڈال کر آئے تھے سات ہزار چینسو سنتیس روپے اس کے علاوہ جو مجھے ٹپ ملی تھی کیش جو کہ کسٹمر نے مجھے دی تھی وہ علیدہ ہے وہ کبھی سو ملتی ہے کبھی ڈیٹ سو کبھی دو سو تو وہ والی علیدہ ہے اس کے علاوہ جو میری ایرننگ تھی جو میری اکاؤنٹ میں کمپنی نے بھیجی ہے وہ آئی تھی سات ہزار چینسو سنتیس روپے روز کا جو میرا فیول خرچ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا دو سو پچاس تقریباً کبھی اس سے اوپر بھی ہو جاتا ہوگا لیکن ایوری تقریباً دو سو پچاس لگ جاتا ہوگا دس بارہ اوڈر میں کٹتا تھا پانچ گھنٹے میں تو وہ جو فیول ہے وہ ٹوٹر سات دن کا بنتا ہے ستارہ سو پچاس روپے کا لیکن اس میں جو ٹپ ملتی ہے میں وہ بھی مل جاتی ہے روز ڈیلی کی تو اس میں سے بھی آدھے یا تھوڑے سے پیسے پٹرول کے نکل جاتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہمارا ٹوٹر پٹرول لگتا ہے وہ تقریباً ستارہ سو پچاس کا لگتا ہے اور مجھے آئے ہیں سات ہزار چین سو سنتیس روپے تو میں اس میں سے اگر سولہ سو سنتیس روپے پٹرول کے نکال دوں کیونکہ جو ڈیلی ٹپ ملتی ہے وہ بھی ہے تو پیچھے میرے بچتے ہیں چھ ہزار اور اس کا مطلب ہے کہ میں نے ایک ہفتہ سات دن روز پانچ گھنٹے کام کر کے پار ٹائم فوڈ پانڈا سے ایک ہفتے میں چھ ہزار روپے کمائے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا ہے پار ٹائم کام کرنے کا جو لوگ پار ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم پانچ گھنٹے فوڈ پانڈا پر کام کریں تو کتنے پیسے بنے تھے یہ ان کے لئے ہے پانڈا پر جو فول ٹائم کام ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے اس کے لئے آپ کو ڈیلی پانڈا سے اٹھارہ گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کا جو ٹارگٹ ہے نا ویکلی وہ بہت زیادہ ہے جو پہلے چار دن کا ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کے لئے آپ کو ڈیلی تیس اوڈر تقیبن کرنے پڑتے ہیں پچیس سے تیس اوڈر اور پچیس سے تیس اوڈر کرنے کے لئے آپ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا تو اس ویانے سے میں پار ٹائم کام کرتا ہوں میں نے آپ کو پار ٹائم کا بتایا ہے مزید ویڈیوز میں بناتا رہوں گا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ